موسیقی آپ میں سے بہت سے لوگ ہیں جو سوچتے ہوں گے کہ میں اس کریئر میں آ گیا اور جب میرا یہ کریئر مکمل ہوگا جب میں ریٹائر ہوں گی یا میں جو ریٹائر ہوں گا تو اس کے بعد میں نے یہ میرا پیشن ہے یہ وہ ایسی چیز ہے جو وقت کے ساتھ میں نے دیکھا عمر کے ساتھ میں نے دیکھا کہ میرے دل کے بہت قریب ہے میں یہ کرنا چاہتا ہوں اس میں سے بھی کچھ لوگ ہیں وہ کر پاتے ہیں کچھ لوگ ہیں جو نہیں کر پاتے ہیں بوجیو آج ایک ایسے مہمان سے آپ کے ملاقات کروانی ہیں جنہوں نے ظاہر ہے بھری فوج میں اپنی اپنا کریئر گزارا وہ فارمر چیف آف نیبل سٹاف ہے ایڈمیرال ریٹائر محمد آسف سندیلا صاحب نشانے امپیاز ملیٹری جن کے پورے تعرف سے تو یہی لگتا ہے کہ جو نیبل چیف کے عوضے سے ریٹائر ہوا شخص اس کے پوری زندگی نیوی اور جناب سمندر اور پاکستان نیوی اس کے لیے پیشن ظاہر ہے لیکن کہیں سندیلا صاحب کے دل کے اندر ایک چیز تھی کہ میں نے ریٹائرمنٹ کے بعد یا میں نے زندگی میں پاکستان کے جو بچے ہیں نوجوان ہیں ان کی وکیشنل ٹریننگ کے حوالے سے ضرور کچھ کرنا ہے ارے کہاں نیوی کی دنیا کہاں وکیشنل ٹریننگ اس ساری کہانی ہم سندیلا صاحب سے جاننا چاہیں گے جو آج ریزنگ پاکستان میں ہمارے مہمان ہیں سب سے پہلے تو ہی بتائیے کہ یہ جو وکیشنل ٹریننگ اور سٹوڈنس کے ساتھ بچوں کے ساتھ کام کرنے کا شوق ہے یہ ریٹائرمنٹ کے بعد خیال آیا تھا یا ساتھ ساتھ دیورنگ دی کریئر آپ کو یہ چیز ہانٹ کرتی تھی میرے جیسے لوگ یا جو ذرا بوڑے ہو جاتے ہیں یا آپ کے لیے بھی ہوگا کہ زندگی میں کچھ ٹرگرز آتے ہیں کبھی کبھی تو میں جب چیف تھا تو میں نے کتاب پڑھی تری کپس آف ٹی یہ ایک امریکن کی سٹوری ہے پاکستان میں آتا ہے کے ٹو سر کرنے کے لیے نہیں کر پاتا اور وہ ایک گاؤں میں چلا جاتا ہے اور ادھر سے لوگ اس کا علاج کرتے ہیں بیمار ہو جاتا ہے تو وہ جانا نہیں لگتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں کیا کر سکتا ہوں آپ کے لیے تو انہوں نے کہا ہم اسکول بنا دیں وہ واپس جاتا ہے اور کوشش کرتا ہے اور پھر آتا ہے پاکستان میں ادھر سے اسلام آباد میں ٹرک میں سیمنٹ سریعہ رکھتا ہے اور چڑا جاتا ہے اپنا سکردھو اور ادھر جب پہنچتا ہے تو پتا چلتا ہے یہ سارا سامان تو اس گاؤں میں جائی نہیں سکتا کیونکہ بریج ہے اس کے بعد انہوں نے ایک اورگنیزیشن بنائی اور بہت کام کیا جب میں نے یہ کتاب پڑھی تو مجھے لگا کہ امریکن آ کے کر سکتا ہے تو ہم بھی کر سکتے ہیں اس سے پہلے بھی میرے بیک آف دی مائنڈ میں تھیں کچھ اس طرح کی چیزیں جو ہم ایز انڈیویجول میں کر رہا تھا لیکن اس دن وہ کتاب پڑھنے کے بعد میں نے فیصلہ کیا کہ اس کے بعد آپ کچھ کام اپنے ملک میں بچوں کے لیے کرنا ہے تو ادھر سے میرا یہ شروع ہو کتاب پڑھنے کے بعد جو ٹرننگ پوائنٹ ہے وہ ہوا ہم کہہ سکتے کہ کتاب پڑھنا ہے وہ ٹرننگ پوائنٹ تھا جی میرا تو یہی خیال ہے اچھا اب آپ کا جو کام کی نویت ہے اس کے بارے میں ہم تفصیل بتائیے کہ ویسے تو پرائمری سیکنڈری ایڈوکیشن کے بچوں کے لیے آپ کام کرتے ہیں لیکن یہ جو وکیشنل ٹریننگ والا الیمنٹ ہے یہ کس عمر میں شامل کیا جاتا ہے ان کے کریکلم میں اور اس کا فائدہ کیا دیکھا آپ پہلے تو میں بتاؤں گا کہ ضروری ہے کہ تعلیم کے ساتھ انسان بنانے کی کوشش کی جائے بلکل انسان بنے گا تو ٹھیک ہوگا انسان نہیں بنے گا پھر اس کی جو پرائمری ایڈوکیشن یا الیمنٹری ہے وہ ہے بنیاد اگر بنیاد بنے گی تو آگے بلڈنگ بنے گی ورنہ نہیں بن سکتے بے شک اور اس کے لیے ہم کوشش کرتے ہیں کہ زیادہ تر کہ ہم سکول نہیں بناتے ہم گورنمنٹ کے جو سکول ہیں ان کو آپریشنلائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ پورا ملک میں اتنے زیادہ سکول آویلیبل ہیں اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے اب میں آؤ سکل ڈیویلپمنٹ کی طرف تو ہم نے بڑے اپریہنشن تھی ہمیں کہ شروع ہوگا نہیں ہوگا لوگ شروع میرا گاؤں ہی ہم نے ادھر سے کیا اور لڑکیوں کے سکول میں ہم نے ڈریس میکنگ کا شروع کیا اور الیکٹریشن کا بوائز کے سکول میں شروع کیا اور یہ وہی سٹوڈنٹس ہیں جو سرکاری سکول کے انرولڈ بچے ہیں بچیاں ہیں جو سٹوڈنٹس ہیں وہاں کے ان کو ایڈیشنل ایک طرح سے یہ چیز نہیں ان میں سے ہو سکتے ہیں لیکن چونکہ ان کا کام اتنا زیادہ ہوتا ہے تو وہ دونوں کام کرنا مشکل ہوتا ہے تو ہم نے اس میں اس کے علاوہ جو بچے ہیں یہی اپنے علاقے کے بچے تو انہوں نے جب یہ شروع کیا تو ایک سال کے بعد ہمیں لگا کہ یہ تو کچھ کام ہو سکتا ہے تو پھر ہم نے ایک پروپر وکیشنل سینٹر بنایا ہے لڑکے بھی ہیں پہلے میں نے جیسے بولا دو ٹریڈ تھے پھر ہم نے ایڈ کیا بیوٹیشن اور اس میں موٹسائیکل میکینک تو اب بچے جو ہیں ما شاء اللہ اور بچیاں اچھا اس میں ہم ایک اور بات بتاؤں کہ کام سیکھ لیا تو اس کے بعد مطلب کچھ تو اصل کا کام ہے دال روٹی کھو اللہ بندوبست کرے تو یہ بچے جو ہیں ہر کسی کے لیے نوکری دے گے نا پیرامیٹا ہے ہر کوئی نہ تو انکر بن سکتا ہے توسیق صاحب کی طرح اور ریبیکہ کی طرح کسی نے کیمرہ بھی رکھنا ہے کسی نے اور بھی کام کرنی کسی نے سیٹ لگانا ہے تو ہر طرح کی سوسائیٹی میں لوگ ہیں تو ہم نے ان بچوں کے لیے ہماری کوشش یہ ہے الیف بے سکھاؤ دو جما دو سکھاؤ اے بی سی سکھاؤ اور اس کے ساتھ کوئی ان کو ہنر دیں اگر تو کسی کو کام مل جا تو بڑی اچھی بات ہے اگر نہیں تو پھر ہم ان کو انٹرسٹ فری لون بھی لے کے دیتے ہیں کوئی اپنی ورک شاپ بنا لے کوئی اپنا پارلر بنا لے کوئی اپنا سٹیچنگ سینٹر بنا لے تو اس طرح بچے اور بچیاں جو ہیں ماشاءاللہ تھوڑے عرصے میں اس قابل ہو جاتے ہیں کوئی کہانی ہے آپ کے پاس جی بلکل میں پچھل دنوں میں گیا ہوا تھا گاؤں تو ایک مرڈ سائیکل میکینک اس سے میری بات ہوئی تو وہ کہتا ہے سر جب سے میں نے یہ سیکھا ہے آپ کے ادھر سے تو ویدن ٹو یئرز میں نے تین ورک شاپ بنا لی ہیں اور میں میں نے پوچھا اس سے کتنے پیسے بناتے ہو کہتا ہے سر چالیس پنچالی سال یہ میں بات کر رہا ہوں دو تین سال پرانی آج تو چالیس ہزار کم ہو گیا اس پر ٹھیک ٹھیک تھا تو میں نے کہا پہلے کیا کرتے تھے سر کبھی مزدوری مل جائی مل گئی مل گئی نہیں ملی تو یہ تو ایک لڑکے کی بات کر رہا ہوں لڑکیاں ایسی لڑکیاں ہیں جو اپنا جس نے ڈریس میکنگ سیکھا وہ کپڑے بنا کے آگے بیچ رہی ہیں ماشاءاللہ ان کے اچھا بلا کام چل رہا ہے بیوٹیشن والی لڑکیاں ان کو بہت کام ہے چونکہ یہ اپنا سکل ایسا ہے کہ اس کے لئے ہر جگہ پہ ضرورت ہے تو یہ بچے اور بچیاں جو ہیں انٹرسنگ انٹرسنگ اتنی خوشی ہوتی ہے جب میں دیکھتا ہوں کہ جو بچے کچھ نہیں کر رہے تھے تو وہ اب ماشاءاللہ کرتے ہیں اچھا اس کے ساتھ ساتھ پھر ہم نے ایک سٹیچنگ سینٹر بنایا اور وہاں پہ ان کو کام لیا کے دیتے ہیں ان کا خرچہ نکال کے سارے پیسے ان کو بچیوں کو ملتے ہیں بڑی خوشی ہوتی ہے کہ بچے پڑھتے بھی ہیں بوکیشنل ٹریننگ بھی ہو رہی ہے پھر ساتھ ساتھ تھوڑا سا کام بھی ہو رہا ہے تو گیوٹیشنگ بھی ہو رہی ہے سنلی صاحب ایک چیز مثال میں دوں گا کیونکہ ریبیکہ میری کالیگ بھی ہیں دوست بھی ہیں اب ان کو موٹر سائکل چلانے کا شاک ہے یہ موٹر بائک رائدنگ کرتے ہیں اس طرح کے سٹیرو ٹائپس کو ریبیکہ جیسی خواتین جو بریک کر رہی ہیں تو میرے خیال آپ کے وکیشنل ٹریننگ میں بھی یہ چیز ہونی چاہیے کہ کوئی لڑکی ضروری نہیں کہ ڈریس میکنگ اور پالر ہی سکھے اگر وہ موٹر سائکل میکنک بنا چاہتے ہیں یا کوئی لڑکا ہے وہ وہ میک اپ اور بیوٹیشن کا کرنا چاہتا ہے ایسا ہے یا لڑکیوں کے لیے خاص ڈسپلن ہے اور لڑکوں کے لیے الگ ہیں مطلب یہ سکل سیکھ سکتے ہیں ابھی ہم گاؤں میں کام کر رہے ہیں تو گاؤں میں مکس ہونا مشکل ہے ہماری طرف سے کوئی اس پر بندش نہیں ہے اگر کوئی لڑکی آکے کہتی ہے ہماری طرف سے نہیں ہے لیکن میں نے جیسے عرض کیا کہ ہم گورنمنٹ کے ساتھ مل کے کام کرتے ہیں ہم اپنا نیا ڈیڑن کی مسجد نہیں بنا رہے ہیں سکول بھی گورنمنٹ کا ہے اتنا بڑا سٹرکچر ہے اس میں تو ہم کیا کرتے ہیں پھر پہلے تو سکول ہے اصل میں ہمارے سمجھ کے مطابق مسئلہ ہے گورنمنٹ سکول رورل ایڈیا میں ٹیچر ہے نہیں ہے تو آتا نہیں آتا ہے پڑھاتا نہیں پڑھاتا ہے تو ٹھیک نہیں پڑھاتا اب یہ جب آپ گلہ خراب ہوتا ہے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں وہ دعائی بھی دیتا ہے جب ہم نے یہ پتہ کر لیا اور بھی بڑے مسائل ہیں لیکن یہ ایک ہے تو اس کا حل بڑا آسان ہے استاد ہونا چاہیے اگر گورنمنٹ کیا نہیں ہے تو ہم ان کو ہائر کرتے ہیں پھر ان کی ٹریننگ کرتے ہیں اور سپروائز کرتے ہیں جو ٹھیک کام کرے ان کو انکوریجمنٹ بھی ملتی ہے اور جو نہیں کرے تو پھر ان کے ساتھ کو ملے گورنمنٹ کو تو میں یہ کہتا ہوں کہ جو ہے سٹرکچر میں اور پھر ایک اور بڑا مسئلہ ہے کانسیپچول لرننگ ہونا بڑا ضروری ہے صرف رٹہ نہیں ہی کانسیپچول لرننگ کے لیے ہمارا ایک بڑا مسئلہ ہو گیا انگریزی تو یہ کانسیپچول لرننگ کا ہمارے ساتھ موجود ہیں رائزنگ پاکستان میں وقت ایک چورے سے بریک کا بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو ظاہر ہے یہ چیف آف نیبل سٹاف رہے ہیں یعنی کہ ہماری جو بحری فوج ہیں اس کے سربرا رہے ہیں تو کچھ ان سے اس حوالے سے کہانیاں بھی سنیں گے وہ لوگ جن کو سمندر ہانٹ کرتا ہے وہ بچے وہ ہماری اس وقت ویورز لڑکیاں اور لڑکے جو پاکستان نیوی کو جوائن کرنا چاہتے ہیں تو ذرا ایڈمیرل صاحب سے وہ بھی کچھ چار پانچ ٹپس لیتے ہیں کہ ایک اچھے نیبل آفیسر یا نیبل فیملی کا حصہ بننے کے لیے چار پانچ اپٹیٹیوٹ کے حوالے سے ٹپس ہمیں بتائیں کہ کیا ہوگا اور کیسے ہوگا تو کیسے اچھی سیلیکشن ہوگی اور آپ بحری فوج کے اندر کیسے ایک کامیاب اچھے آفیسر بن سکتے ہیں اس ساری گپ لگے گی رہی ہمارے ساتھ یہ ہے رائزنگ پاکستان ایڈمیرل محمد آصف سندیلہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں یقیناً نیوی کے حوالے سے ان سے بات کریں گے اور جس طرح سے وہ سارا سکینٹری پرائمری ایڈوکیشن اور کس طرح سے گرومنگ ہوتی ہے بچوں اور بچیوں کی وہ بڑا ضروری ہے لیکن اسی کے ساتھ ساتھ آصف صاحب آپ سے ایک سوال کہ جب آپ دیکھتے ہیں کہ بچے اور بچیاں ٹریننگ کر رہے ہیں سو ٹریننگ میں زیادہ تعداد کس کی آپ دیکھتے ہیں انٹرسٹ کون لیتا ہے خواتین یا لڑکے میرا تو خیال ہے کہ لڑکیاں وہ زیادہ شوق سے کام کرتی ہیں اور شوق سے سیکھتی ہیں ان کی ذمہ داری کا احساس جو ہے ان میں زیادہ میں نے دیکھا ہے لڑکے زیادہ کھلندرے ہوتے ہیں ادھر ادھر کے چیزوں میں انٹرسٹ وہ بھی کرتے ہیں لیکن لڑکیاں میرا اب تک جو تجربہ ہے کہ خواتین جائے وہ زیادہ انٹرسٹ بھی لیتی ہیں اور زیادہ ذمہ داری سے کام کرتی ہیں کیونکہ ہم نے تو سارا میں نے ساری زندگی نیوی میں گزاری اور جب میں تھا نیوی میں تو بڑے لیٹ ٹائم پہ گرلز آئی it was men's only only ڈاکٹرز اور یہ تھی تو اب تو خیر آئی ٹی میں آگئی ہیں اس میں لوجسٹکس میں آگئی ہیں اپنا ٹیچنگ میں آگئی ہیں تو اب تو ہیں لیکن اُس زمانے میں من's only تھا یہ آسف صاحب ایک اور چیز جس طرح آپ نے ایک ریفرنس دیا کہ آپ جو ہے وہ آپ نے سارا سلسلہ اس لئے کیا کہ کتاب پڑھنے سے جو ہے جب آپ نیوی میں آئے تو نیوی میں آنے کی کیا فاملی کا بیگرونڈ نیوی سے تھا یا خود ایسا کچھ ایک سرٹن ٹائم پہ آ کر ہوا کہ نہیں آپ نے اس طرف بڑھنا ہے تو وہ سمجھانا چاہیں گے دیکھیں میں شہوبورہ میں ایک گاؤں ہے ٹاٹ والے سکول میں میں پڑھتا تھا ہائی سکول ہمارا تقریباً چار میل دور تھا کبھی پیدل کبھی سائیکل آپ موٹ سائیکل میں جاتی تھی ہمارے پاس سائیکل ہوتی تھی کبھی ٹرین پہ لیکن اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ نائنٹین سکسٹی سیون میں ہمارے پیرنٹس کوڈ افورد تو سنڈ می ٹو کیڈیٹ کالیج تو ای ونڈیٹ کالیج کو ہاتھ تو اُدھر جا کے پھر وہ ٹاٹ والے سکول سے ایک دم انگریزی آگئی ہمیں لگا بڑا مشکل ہے بات ویدن سکس منت سارا کچھ ہو گیا اور جب ہم کالیج میں تھے تو سیونٹی ونڈ وار کے زمانے میں we were at that time in second year اور ہم دیکھنے کے لیے اس وقت نیبی نے نئی سکیم شروع کی تھی کہ کالیج میں جو بچے ان کو انڈکٹ کریں اور ان کو پھر آگے پڑھائیں تو ہم صرف دیکھنے کے لیے گئے تھے وہ ادھر سے ایک پاس بھی ہو گئے جب کیا کہتے ہیں جائن کرنے کا وقت آیا تو بائی دین اس پاکستان بن چکا تھا پنگلہ دیش بن چکا تھا ملک کے حالات آپ لوگوں نے تو نہیں دیکھا بہت ہی تربولینٹ تربولینٹ تھے تو اس وقت جب جس دن وہ ہمیں ریکروٹمنٹ کے لیے آئے تو ایکچلی میں اور میرے کچھ دو تین تھے ہم نے کہا ہم نے نہیں جائن کرنی نہیں کہ اتنی دور ہے ہم کدھر جائیں گے تو پھر ایک تو ہمارے پرنسپل صاحب نے ہمیں بہت سمجھایا اللہ ان کو جنت نصیب کرے کہ انہوں نے کہا کہ یہ بہت اچھی سرویس ہے آپ جائیں لیکن جو ترننگ پوائنٹ تھا وہ پھر ایک ایسے آیا کہ جو ہمیں انڈکٹ کرنے کے لیے آئے تھے آفسر انہوں نے کہا کہ بیٹا میں نے ساری زندگی نیوی میں گزاری ہے اور اگر نیوی اچھی نہ ہوتی تو میں اپنے بیٹے کو نہ بیٹا ان کا بیٹا بھی ہمارے ساتھ ہی تھا نیوی میں ترننگ پوائنٹ ترننگ پوائنٹ اگین جو نیوی اور پھر اللہ نیوی کے لفظ کے ساتھ اور پاکستان کی بحری فوج کے لفظ کے ساتھ فوری طور پر جو پہلی چیز ذہن میں آتی ہے وہ سمندر ہے ٹھیک ہے جی تو زندلہ صاحب اب تھوڑا سا ہمارے ینگ اس وقت بچے بچیاں جو رائزنگ پاکستان دیکھ رہے ہیں پاکستان کے بہت دور افتادہ علاقوں میں بھی ہمارا یہ شو دیکھا جاتا ہے اپنے شیخ اوپر آکے اپنے گاؤں کا ذکر کیا تو کیا تین چار بیسک شخصیت میں پرسنیلٹی میں فیزیکلی بھی لیکن ایز پرسنیلٹی پیکج کیا ہونا چاہیے جو آپ بحری فوج میں نیوی میں یا چاہے مرچنٹ نیوی میں بھی آپ کامیاب ہو سکتے ہیں یا آپ کو جانا چاہیے وہ جیسے کہتے ہیں بڑا اپٹیٹیوڈ ہے اس بندے کا وہ کیا انگریڈینٹس میرا خیال یہ ہے کہ یہ صرف نیوی آرمی اس کے لیے نہیں ہے ایک کامیاب انسان کی بات اگر ہم کریں تو سب سے پہلا تو کام یہ ہے کہ کام سیکھنا مطلب آپ کو جو پڑھ رہے ہیں آپ وہ اس میں محنت کرنی چاہیے اور اپنی پوری محنت کرنی چاہیے اور پھر کام سیکھ کے اس کو کرنا آگے بہت سارے لوگ کام سیکھ لیتے ہیں لیکن کرنے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں آرام سے تو کام کرنا is very important اور میرے خیال میں تیسرا بڑا ضروری ہے کہ آپ اپنے ساتھیوں کی ملنے جننے والوں کی عزت کریں ان کے ساتھ اچھے روئیے رکھیں تو یہ ضروری نہیں ہے کہ صرف نیوی کے لیے لیکن نیوی کے لیے میں یہ کہوں گا اپنے جو جوان بچے یا بچیاں جانا چاہتے ہیں کہ ذرا دل بڑا کر کے جائیں کوئی انسان ہی ہے ادھر کام کرنے والے کوئی اتنا مشکل کام بھی نہیں ہے اور آسان بھی نہیں ہے لیکن اتنا مشکل بھی نہیں ہے ہو نہیں سکتا گاؤں سے اٹھ کے میرے جیسا آدمی بھی جا سکتا ہے اور ایک اور بات میں بہت ضروری کہوں گا کہ لوگ پتہ نہیں کیا کچھ کہتے ہیں میں تو گاؤں سے آیا تھا میرا کوئی جاننے والا نہیں فوج میں بھی کوئی نہیں تھا اور مجھے اللہ نے چیف بنا دیا آج بھی پاکستان کی آرمڈ فورسز میں جرنیل کا بچہ میجر ریٹائر ہو رہا ہے اور ایک صوبے دار کا بیٹا یا حوالدار کا بیٹا جرنیل بند تو کچھ تو سسٹم ہے نا تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں ساب کو کہ سسٹم کے حساب سے اگر جو بھی آنا چاہے ان کے لیے ایک بہت دنیا کھلی ہے جب سمندر ڈیپ سی اور وہاں جا کے آپ کے یا آپ کے دوسرے فرینڈز اور کولیگز کو احساس کبھی ہوا کہ یار میں تو بنا ہی نہیں ہوں پانی کے لیے مطلب سی کا خوف بھی ہوتا ہے شروع شروع میں تو میں کہوں گا کچھ لوگوں کو سی سکنس بھی ہوتی ہے مجھے خود بھی شروع شروع میں ہوتی تھی لیکن آہستہ آہستہ جب یہ آپ کو ڈیوٹی کی بات ہے نا آپ کا فرض ہے کہ کچھ آپ نے کرنا ہے آپ شپ کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں آپ نے فر اگزمپل میں آپریشنز برانچ سے ہوں تو آپ نے شپ کو کنٹرول کرنا ہے اس وقت ڈیوٹی پہ ہیں تو اس وقت یہ پھر سی سکنس وغیرہ بھول جاتی ہے میرے خیال میں کیونکہ ڈیوٹی کے حساب سے رسپونسیبیلٹی ہے اور میں کہتا ہوں کہ بہت سارے لوگوں کو مسئلہ بھی ہوتا ہوگا لیکن انسان کو اللہ تعالی نے بنایا ایسا ہے میرا خیال ہے کوئی ایسا کام نہیں ہے جو ہم کرنی سکتے ہیں لڑکے ہو یا لڑکی ہوں سب کر سکتے ہیں ہاں ذرا مشکل ہے میرے امریک استاد تھے جب ہم نے نیوی جائن کی تو وہ کہتے اس دنیا میں تین طرح کے لوگ ہیں ایک تو جو ہے آپ کو زمین پہ چلتے پھرتے نظر آتے ہیں ایک جو ہے جو زمین کے نیچے چلے گئے اور تیسرے میں جو سمندر میں ہے تو ایکچلی میرا خیال ہے کہ بڑا بڑا ٹائم آپ کو باہر رہنا پڑتا ہے اب تو خیر دنیا بدل گئی نہ کوئی ٹیلی فون نہ کوئی آپ کے پاس اس طرح کے کتے کتے دن آپ سمندر میں رہتے تھے ہفتوں once i would say we started from here کراچی اور ہم گئے نیو یورک تک تک this took us four and a half months stopping in between کراچی سے امریکہ ساڑھے چار مہینے میں بہری جہاز پہنچا رہتے میں ایکسرسائز رہتے 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 اور یہ لانگسٹ کیا لیکن میں ابھی پچھلے دن ایک ڈراما بھی آیا ہے تو ہمارے فر ایکجامپل وہ تو دو دو تین مہینے کے لئے چلے جاتے ہیں اور وہ رہتے بھی نیچے ہیں مطلب ہے کہ ادھر آپ کو سورج بھی نظر نہیں آرہا ستارے بھی نظر آرہا نہ آسمان اور نہ زمین لیکن وہ اللہ تعالی نے ٹریننگ پھر ہو جاتی ہے اپنے ملک کے لئے اور اپنی قوم کے لئے لوگ کرتے ہیں انیل صاحب یہ بتائیے کہ اس کے بعد جب دوبارہ آپ زمین پہ قدم رکھتے ہیں چاہے بہری جہاز کے بعد چاہے سممرین کے بعد تو جب آپ ایکچولی زمین پہ پاؤں رکھتے ہیں تو وہ کیسے کوئی عجیب سار ہوتا ہے شروع 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 میں میرا خیال ہوتا ہے ایسے کوئی عجیب سار ہوتا ہے ایسے کوئی عجیب سار ہوتا ہے کہ آپ آرہے ہیں واپس آتے ہیں بچے ہیں فیملی ہیں ملتے ہیں جا کے تو ایک بہت خوشی والا اور آپ آپ کسی کام کے لئے جاتے ہیں گھومنے پھرنے تو جاتے ہیں نیوی میں توریزم تو ہوتا ہے تو جب آپ ایکمپلشمنٹ ہے جس کام کے لئے گئے تھے اسی طرح ائر فورس میں بھی ہے نیوی میں بھی آرمی میں بھی ہے اسی طرح جب آپ ایکمپلشمنٹ ہے ایک ایک اچھیومنٹ کہ آپ اپنی جو پبلک ہیں لوگ ہیں ان کو سرف کر رہے ہیں وہ خوشی ہے وہ ہر طرح کی تینشن پریشانی یا تکلیف ہے وہ بھلا دیتی ہے بچیاں آرہی ہیں نیوی میں ملکل آرہی ہیں ابھی تو میرا خیال ہے ہمارے پاس تو کمانڈر لیفٹینرن کرنل رنگ تک بھی پہنچ گئی ہیں اور یہ ہیں ٹیچنگ میں ہیں یہ کیا کہتے ہیں اپنا آئی ٹی میں ہیں ڈاکٹرز تو خیر پہلے شروع سے ہی تھی اور بہت سارے اب آرہی ہیں آپسلوٹلی سر تینکیو بہت بہت شکریہ آج آپ نے جو ہمیں دو پرسپیکٹیو ایک تو اپنی بحری فوج کے ایکسپیرینس کا اور ایز چیف آف نیبل سٹاف آپ نے اپنے فرائے سے انجام دیئے وہ لیکن ساتھ ساتھ جو بچوں کی وکیشنل ٹریننگ اور ان کو ہنر دینا اور اس کی جو اہمیت ہے اس حوالے سے بھی بڑی انٹرسٹنگ بات رہی اللہ بیس تینکیو بیری مچ بہت لطفہ ہے آپ سے بات کرکے آرے جی اب وقت ہے آپ سے اجازت کا اب انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی نیکس پروگیم میں آپ نے اپنا رکھنے بہت سا خیال آپ نے واتس اپ پہ اپنی ویڈیوز اور تصاویر جائے ہمارے ساتھ شیئر کرتی رہنے ہیں جس طرح سے آپ کے میسیجز ہمیں ریسیب ہو رہے ہوتے ہیں اسی طرح آپ کی ویڈیوز اور تصاویر بھی ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ پروگیم میں شامل ہوتی رہیں سو وقت ہے آپ سے اجازت کا گوڈ بائی کا انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے اگلے پروگیم میں ٹل دن سٹے بلیسٹ اللہ نگے بان موسیقی 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 موسیقی